بسم اللہ الرحمن الرحیم فورتھ ہی اور آج ہم پڑھیں گے چپٹر نوبر 23 ایکسپیرمنٹل ڈیزائن تو سب سے پہلے ہمیں ایکسپیرمنٹل ڈیزائن کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے تو ایکسپیرمنٹل ڈیزائن ہے بسیکلی آپ اپنے جو آپ کے ڈیٹا کے جو مین افیکٹس ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مین افیکٹ سیم ہے یا سیم نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اس میں جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کی آپ اس میں ویریشن بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں جو ٹریٹمنٹ کی ویریشن بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو مین افیکٹ جو آپ کے مین ہے جو مین ہے اس میں آپ دیٹا کا آپس میں مین افیکٹ بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں تو سارے جو پروسیجر کو آپ کیا کہتے ہیں تو آپ ایک ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں بلوکنگ کر رہے ہوتے ہیں گروپنگ اس میں کرتے ہیں اور پھر اس میں سے آپ وغیرہ چیک کرتے ہیں تو اس پورے ڈیزائن کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسپیرمنٹل ڈیزائن تو اب آپ 23.2 پر ٹاپک ہے بیسک پرنسپل آف ایکسپیرمنٹل ڈیزائن یہ موسٹ امپورٹنٹ آپ کا یہ ٹاپک ہے یہ تھیوری میں لازمی آپ کا آتا ہے کہ آپ اس کو بیسک پرنسپل بتائیں ٹھیک ہے تھیوری میں تین چار نمبر کی تھیوری آتی ہے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے تو بیسک پرنسپل آف ایکسپیرمنٹل ڈیزائن اس میں تین بھی اس کی پرنسپلز ہیں سر سے پہلا ہے رینڈمائزیشن دوسرا ہے ریپلیکیشن اور تیسر ہے لوکل کنٹرول یہاں پہ تو میں نے آپ کو جس سمجھانے کے لیے شار لکھے لیکن بک میں آپ نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سارا بک میں ساری آپ کو تھیوری گیون ہے یہاں سے آپ نے اس کو آف ایکسپہ پہلی ختم کے ساتھ یا تو رینڈمایزیشن جو آپ کی ٹریٹمنٹ مطلonsense آپ کی کاؤلمایز ہوتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کو آپونوں سے رینڈاممائزیشنین میں رینڈملی سلیک کرتے ہیں ریپلیکیشن میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہے اس کو آپ کے ٹریکیشنaser کا ایٹ میں ایکسپ پہلل ہو جتے ہیں جک میں صرف ریپی ٹی شانع بکرے ہوتے ہیں اور لوکل کنٹرول میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں لوکل کنٹرول میں آپ بیلنسنگ گروپنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کی ٹھیک ہے یہ تین بیسک پرنسپلز ہیں تو اس کو آپ نے اچھے سے تھیوری میں سارا یاد کرنا ہے موک سے تو اب ہم سب سے پہلے ایکسپریمنٹل ڈیزائن میں آپ تین ٹائپ پڑھیں گے سب سے پہلے پڑھیں گے آپ سی آر ڈی پھر آپ کا آر سی بی ڈی پھر آپ کا لیٹن سکیل یہ تین ایکسپریمنٹل ڈیزائن کے آپ تین ٹائپ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی فرس ٹائپ پڑھتے ہیں کمپلیٹلی رینڈمائز ڈیزائن تو کمپلیٹلی رینڈمائز ڈیزائن کو ہم سی آر ڈی بھی کہتے ہیں تو یہ سی آر ڈی سیم ایسی ہے جسے آپ نے ون وی انووہ بڑھا تھا کوشٹر چیپٹر نمبر ٹونٹی اور چیپٹر نمبر ٹونٹی سیم ایک جیسا چیپٹر ہے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ چیپٹر نمبر ٹونٹی کر لیں تو چیپٹر نمبر ٹونٹی آٹومیٹک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو چیپٹر نمبر ٹونٹی اگر آپ نے اچھے سے سمجھ لیا تو چیپٹر نمبر ٹونٹی تھری تو پھر آپ کو خود سمجھ آ جائے گی مطلب اگر آپ چیپٹر نمبر ٹونٹی کر لیں تو چیپٹر نمبر ٹونٹی تھری خود با خود ہو جاتا ہے چپٹر چھپٹر نمبر ٹوینٹی میں سے بھی آپ کے ایک سوال آتا ہے چھپٹر نمبر ٹوینٹی میں سے بھی آپ کو ایک سوال آتا ہے اگر شپٹر نمبر ٹوینٹی اور ٹوینٹی تھرے اس اچھے سے کر لیں تو آپ دو سوال ساہرچی اٹمٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو کسی دن پنجاب یونیورسٹی کا سارا پیٹن gyware بیٹھنا ہوا Πیٹنگ بھی سقٹر نمبر نمبر ٹوینٹی سے بھی سکشن ٹو lähتی ہے نا آپ کے سیکشن نمبر ٹو میں جو چپٹر نمبر ٢٠ میں سے ایک سوال آتا ہے اور چپٹر نمبر ٢٠و میں سے بھی ایک سوال آتا ہے۔ اگر آپ چپٹر پر ٢٠٠ اچھے سے کٹ لیتے ہیں ایک سوال chang Morgen 23 ہوجہاں کہلیں تو ٢ه ری سیم ان Обو آ جیسا ہی ہوتا ہے تو ایک سوال وہاں سے کر لیں تو آپ دو سوال سیکشن ٹو میں اسے آرام سے ٹین کر سکتے ہیں تو سی آر جو آپ کی ٹریٹمنٹ میں آپ اس میں رنٹمائزیشن آپ کو اپلائے کر سکتے ہیں مطلب آپ کی ویلیو اس میں ریپیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے سی آر ڈی میں آپ کی کیا ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ جو ہوتے ہیں کولن وائز اور رو وائز جو آپ کی ٹریٹمنٹ سے ہوتے ہیں وہ آپ کے ریپیٹ کارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی سپوز اگر آپ کی کولنگز میں بھی آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں جو آپ کے اسپیرمنٹل یونٹس ہیں experimental units کیا ہوتے ہیں جو آپ کے treatment کے اندر جو values given ہوتی ہیں treatment کے اندر جو values given ہوتی ہیں اس کو experimental units کہتے ہیں تو جو آپ کی treatment کے experimental units ہیں وہ row wise اور column wise repeat ہو سکتی ہے تو اسی لئے randomization is done without any restriction اور second کے آپ کے experimental units وہ homogenous ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ same same بھی experimental units جو ہیں وہ آپ کے same same بھی آ سکتے ہیں third اگلا topic experiment layout جو آپ کا CRD میں جسٹ آپ کے پاس treatment given ہوتے ہیں CRD میں کیا ہوتے ہیں آپ کو columns given ہوتے ہیں مطلب columns کیا ہوتے ہیں treatment آپ کو given ہوتے ہیں تو اس کا جو layout ہوتا ہے اس میں اگر آپ کے پاس four treatment ہو تو اس کو آپ نے three time repeat کرنا ہے تو اس کا layout آپ کا کیسے بنے گا layout بھی paper میں آپ کے آتا ہے ابھی تو جس میں نے four treatment کے ساتھ layout بنانا سکھایا ہے نا تو paper میں وہ اس طرح بھی کہہ دیتا ہے کہ six treatment کے ساتھ layout بنیں تو وہ پھر آپ کو خود اپنے concept سے بنانا پڑتا ہے تو اگر آپ یہ four treatment کا layout سمجھ لیں تو آپ six کا seven کا سب کا بنا سکتے ہیں تو آپ کا a b c d four treatment ہے اور three time آپ نے ان کو repeat کرنا ہے three time repeat کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ کے جو ہیں three rows ہیں ٹھیک ہے four treatment ہیں تو rows کتنی ہوں گی three ہوں گی تو جب آپ کی rows three ہوں گی تو جو under کی values ہوں گی وہ بھی three three time repeat ہو رہی ہوں گی اگر suppose اگر آپ کا a ہے تو a بھی آپ کا تین تین بار آئے گا کیونکہ جتنی rows ہوں گی وہ three values repeat ہوں گی تو a آپ کا three بار آئے گا تو اس کا اب اس طرح layout بنائیں کہ آپ کا جو treatment ہے وہ آپ کا row wise اور column wise repeat ہونا چاہیے سیم سیم آنا چاہیے جساں a a a ٹھیک ہے b b b c c c d d d d three values repeat ہو رہی ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو c جو ہے c کو اگر دیکھیں تو یہ آپ کا جو ہے row wise repeat ہو رہا ہے ٹھیک ہے row wise کیا ہو رہا ہے repeat ہو رہا ہے block wise row کو ہم block کہتے ہیں اور columns کو ہم treatment کہتے ہیں تو جو آپ کا c ہے وہ block wise repeat ہو رہا ہے اور جو آپ کا d ہے یہ دیکھیں آپ کا treatment wise repeat ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس لیے restriction میں کوئی آپ اس میں repetition میں کوئی randomization کوئی restriction involved نہیں ہوتی اس میں آپ کی value easily آپ کی repeat ہو سکتی ہیں crd میں ٹھیک ہے crd میں آپ کی کیا values جو repeat ہوتی ہیں row wise بھی اور column wise بھی تو یہ اس کا layout ہو گیا پھر اب اب اس کا statistical یہ اس کا model ہے yij is equal to mu plus tj plus eij mu آپ کا treatment effect ہے tj آپ کا treatment effect ہے اور eij آپ کا random error ہے اب statistical analysis اس کا دیکھ لیتے ہیں مطلب hypothesis testing کیسے اس کی ہوتی ہے تو جتنے اس کے treatment ہوتے ہیں ہوتے ہیں آپ کے اس کے mean بنتے ہیں اگر five treatment ہیں تو اس کے five mean بنیں گے اس میں مطلب ایکول ایکول کا sign ڈالیں گے اور dash one میں کیا ہوگا کہ not all means are equal second step alpha third step ہوئی جسا آپ کا one way nova میں جسا میں نے فکا فرمولا بتایا تھا f is equal to ms t divided by ms c اور v1 t minus 1 اور v2 n minus t cf کیا ہوگا آپ کا t dot dot square divided by n ٹھیک ہے total ss اب وہاں پہ آپ x کی notation لگاتے تھے لیکن experimental design میں آپ y کی notation لگائیں گے ٹھیک ہے notation just change اب باقی وہی طریق ہے submission i j y j square minus cf total ss ہو گیا treatment ss کیا ہوگا submission j t dot j square divided by r minus cf اور error sum of square کیا ہوگا total sum of square minus treatment sum of square ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا پھر آپ innova table اسی طریقے سے بنائیں گے source of variation میں treatment error total degree of freedom کیا ہوگا treatment کا degree of freedom t minus 1 error degree of freedom n minus t اور total degree of freedom n minus 1 ساں پھر وہ جو sum of square کے جو ادھر فرمول ہیں وہ آپ ادھر لگ دیں mean square error mean square t کیا ہوگا ss t divided by t minus 1 ms e کیا ہوگا ss e divided by n minus t اور f ratio کیا ہوگا ms t divided by ms e اور پھر آپ اسی طرح tabulated value نکالیں f alpha v1 v2 اور ان دونوں کا اپس میں compare کر کے اپنے hypothesis کو accept یا reject کریں پھر 23.3.3 پہ topic advantage and disadvantages of crd یہ بھی most important topic ہے یہ بھی لازمی آکے theory میں آتی ہے تو advantages میں کیا ہیں کہ advantages میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو method آپ کا بہت simple ہے اور آپ easily اس کو layout بھی کر سکتے ہیں اور سب سے دوسرا اس کی advantage ہے کہ یہ بہت easily simple statistical analysis ہے ٹھیک ہے آپ اس کو easily اس کی analysis کر سکتے ہیں third میں وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا آپ کا sum of square degree of freedom کام ہوگا اتنا آپ کا mean square error بھی کام ہوگا ٹھیک ہے جتنا آپ کا sum of square degree of freedom زیادہ ہو سوری جتنا آپ کا sum of square degree of freedom زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کا mean square error کیا ہوگا reduce ہوگا fold میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ design بہت flexible ہے کیونکہ اس میں آپ کے treatment جو ہیں وہ repeat وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے treatment کیا ہوتے ہیں homogenous ہوتے ہیں اور اس کی پھر disadvantages بھی آگئیں کہ اس میں جب آپ کے جگر جب آپ کی treatment بہت سوٹی ہو تو آپ اس کو ابھی apply کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی treatment جون جو زیادہ ہونے شروع ہو جائیں تو یہ آپ کا جو method ہے بہت زیادہ complicated ہو جاتا ہے تو پھر second disadvantage ہے کہ جب آپ کی treatment میں بہت زیادہ randomization ہونے شروع ہو جائے جب آپ values کو repeat کرتے ہیں randomly slide کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے error کے chances بھی بہت زیادہ اس میں آنے شروع ہوں گے جس سے آپ کے results میں error آ سکتا ہے تو یہ advantages and advantages advantages آپ نے اچھے سے کرنا ہے تو اب ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں long question تو 23.4 کا b part ہے اس میں آپ کو اس نے data dm ہے ٹھیک ہے crd میں جسٹ آپ کو اس طرح treatments given ہوں گی treatment یا column ہم treatment کہتے ہیں تو آپ کو treatment given ہوں گی اور آپ نے اس میں اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 23.4 کے b part میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے crd کو use کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے standard error of treatment treatment بھی نکالنا ہے تو اس سے پہلے ہم crd سے اس کو solve کرتے ہیں مطلب اس کے hypothesis وغیرہ کرتے ہیں اب آپ کے 3 treatment ہیں تو ایچ نوٹ کیا ہوگا مو1 is equal to mu2 is equal to mu3 اور ایچ نوٹ کیا ہوگا نوٹ آل وینزار equal second alpha third test statistics اور fourth calculation اچھا اب آپ کی جو کی بک ہے کی بک میں وہ کیا کرتا ہے کہ origin سے لے کر minus کر کے solve کرتا ہے تو وہ بڑا complicated method ہو جاتا ہے اب آپ کو کیا بتا اگر suppose کوئی اور data آجا ہے paper میں تو آپ کو کیا بتا اپنے origin کیا لینا ہے اگر آپ کوئی اور اپنے سے origin لے لیں اور وہ solve کریں answer نہ ٹھیک ہے examiner cross لگا لے تو اسے بہتر نہیں ہے کہ آپ original data سے solve کر لیں تو کی بک کے چکروں میں نہ پڑھیں تو کی بک میں وہ کیا کرتا ہے origin ایک value origin لے کے اس میں سے سب values کو minus کر کے پھر solve کرتا ہے تو آپ آپ کیا کریں جو simple data ہوتا ہے اس ہی کو لے کے solve کیا کریں ٹھیک ہے جو آپ original data ہے اب میں نے کیا کیا ہے original data اس ہی کو لے کے solve کر دیا وہی سیم answers آ رہے ہیں کوئی فرق نہیں بڑھا ٹھیک ہے تو وہ origin سے کیا ہوگا آپ کے جو ہے results غلط suppose paper میں اگر کوئی اور data ہو اپنے پاس origin آپ لے لیں اور اس سے آپ کی result سیم نہ آئے ملتے جلتے نہ ہو وہ examiner کیا کر دے گا cross کر دے گا تو میں نے اب دیکھیں original values لے کے اس کو solve کی ہے تو سب سے پہلے آپ نے total نکالنا ہے جو simple values ان کا total ہیں باری باری ٹھیک ہے first row کا total ہیں second row کا total ہیں اور پھر ان ایڈ پہ اس کا grand total ہیں پھر آپ سمیشن جے بائی یا جے سکر نکالیں مطلب جو first row کا سکیئر کا سکیئر کا سام لیں one eighteen سکیئر پلاس one forty two سکیئر پلاس one sixty two سکیئر پلاس one sixty two سکیئر is equal to six zero three three two ٹھیک ہے اسی طرح اس کا سکیئر لے کے سام کریں ان ایڈ پہ اس کا grand total ہیں اور جہاں پہ آپ کیا کریں تی ڈوٹ جے نکالیں مطلب column وائی ساب کا total ہیں اور اینڈ پہ اس کا grand total ہیں پھر ٹی ڈوٹ جے سکیئر نکالیں جو آپ کا ٹی ڈوٹ جے اس کا سکیئر لیں five ninety six کا سکیئر this six seventy two کا سکیئر this ٹھیک ہے اور پھر ان پہ اس کا total ہیں تو وہ آپ کا یہ آ جائے گا پھر آپ سمیشن آئی وائی ای جے اس کے نکالیں جو آپ کا column وائی ساب کا سکیئر کا لے کے سام لیں ٹھیک ہے پھر ان پہ grand total ہیں تو یہ آپ کا کیا ہوگا جو آپ کا رو کا سکیر اور کولم کا سکیر جو ہوگا یہ رو کا سکیر ہے اور یہ کیا ہے کولم کا سکیر یہ دونوں سیم ہونے چاہیے اب جب یہ دونوں سیم ہوں گے تو اس کا مطلب کی کلکولیشن بالکل ٹھیک ہے ایک تو یہ دونوں سیم ہوتے ہیں سکیر کا سم سیم ہوتا ہے اور ایک جو سمپل ٹوٹل ہے وہ سیم ہوتا ہے تو اب آپ سی ایف نکالیں تو سی ایف کے ہوتا ہے ٹی ڈاٹ ڈاٹس کے ڈیوائیڈڈ بینٹ تو ٹی ڈاٹ ڈاٹ کے ٹو ون ٹو سکس اور ان کتنا ہے ففٹین ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف ڈزرویشن کی دیا ہے ڈیٹا میں ففٹین ہے تو سی ایف آپ کا آپ کا آگیا پھر آپ ٹوٹل ایسس نکالیں سمیشن آئی وائی آئی جے سکر یہ ہے تھری زیرو نائن زیرو ایٹ سکس اس کو سی ایف سے منس کریں تو ٹوٹل ایسس آگیا پھر ٹوٹیٹمنٹ ایسس نکالیں سمیشن جے وائی ڈاٹ جے کا سکر مائنس ہار مائنس سی ایف تو سمیشن ٹوٹی ڈاٹ جے کا یہ سکر کا یہ سام میں وان فائی فور ٹو نائن سکس فور اس کو فائی پر ڈیوائیڈ کر کے سی ایسس منس کریں ٹوٹیٹمنٹ ایسس آجائے گا اور ایرر ایسس کے لئے آپ ٹوٹل ایسس اور ٹوٹیٹمنٹ ایسس کو منس کریں تو ایرر ایسس آگیا دیکھیں اب جو کی بک میں جو اس نے اوریجن سے مائنس کر کے اس کو پہلے ڈیٹا بنایا پھر سالٹ کیا تو میں نے سمپل بیلیوز لے کے سالٹ کیا میرے بھی وہی تب بھی وہی آنسر آ رہے ہیں تو اس چکر میں نہ ہو پڑے پھر آپ نے کیا کیا سورس آویریشن نکالیں سورس آویریشن میں ٹریٹمنٹ ایرر ٹوٹل ڈگری آف ریڈم نکالیں تو ٹریٹمنٹ کا ڈگری جتنی ٹریٹمنٹ ہے ٹری ٹری مائنس ون ٹو 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 ٹ statement 9 آرہ ہے تو ان دونوں کو compare کریں تو edge not reject ہو رہا ہے experimental design جب بھی آپ کی treatment reject ہو رہے ہوں تو اسے ls ڈ apply کر دے ٹھیک ہے جب بھی experimental design کا question ہو تو experimental design کی question میں اگر آپ کی treatment reject ہو رہا ہو تو آپ کیا کر دیں ls ڈ apply کر دیں ls ڈ apply کر دیں ls ڈ apply کر دیں لس ڈ کے فارمولے میں putin کریں t alpha by 2v two mean square root divided by r تو سب سے پہلے تم t کی ڈھپا لے alpha آپ کے 0.05 ہے تو 0.05 divided by 2 وی یہ جو آپ کا error ویہر کا ڈگری آف ویڈم یہ وی ہوتا ہے اور یہ آپ کا کہہ mean square error تو وی آپ کا ٹویل ہے تو 0.05 کو ٹویل میں دیکھیں تو value ہے کہ 2.179 تو اس کو آپ اس فارمولے میں پھوٹ کر دیں 2.179 under root 2 multiple mean square error کہا ہے 41.100 اور رو کتنی ہے 5 اس کو solve کریں تو lsd 1.83 آگیا تو اب آپ نے ان کے جو آپ کے treatment ہے ان کے mean لے لیں ان سب کو add کر کے 5 پہ ڈیوائیڈ کریں تو x1 بار آئے گا اس سب کو add کر کے 5 پہ ڈیوائیڈ کریں x2 بار آئے گا ان سب کو add کر کے 5 پہ ڈیوائیڈ کریں x3 بار آگیا ٹھیک ہے یہ آپ کے treatment ہے 1st treatment 2nd treatment 3rd treatment ٹھیک ہے اس کو پھر میں نے arrange کر کے لکھا ہے ٹھیک ہے چھوٹی value سے ascending order میں لکھنا ہے اور پھر جو آپ کو same values لگ رہی mean لگ رہی ہیں ان پر line لگا دیں مجھے یہ دونوں سیم لگ رہی ہیں میں ان پر line لگا دیا اور یہ دونوں سیم لگ رہی ہیں میں ان پر line لگا دیا ڈیوائیڈ کریں ٹھیک ہے لسٹی ہو گیا یہ first method آپ پس آ رہا ہو گیا اور second error میں آپ نے standard error نکال لیا ہے تو standard error کا فارمولا ہوتا ہے means care error divided by r تو means care error کیا ہے 41.1 اور r آپ کا کہا ہے 5 سے اس کو solve پرے ہیں تو standard error آ گیا 2.87 ٹھیک ہے یہ آپ کا answer آ گیا یہ بس اتنا solution تھا تب آپ کی ڈائیری کہ ہے کہ آپ نے 23.4 سے لے کر 23.7 یہ 23.7 تاک CRT کے questions ہیں اور اس میں کافی questions ایسے ہیں جو one way anova میں جس میں میں نے آپ کو سمجھایا تھے سیم ایسی ایک انیقوال والے questions ہیں جو انیقوال میں میں نے آپ کو سمجھایا تھے اور ایک وہ والا question ہے جس میں آپ کو ویڈینس وغیرہ given ہیں ویڈینس والا میں نے آپ کو فارمولے جو بتایا تھے کہ جا وہ کو ویڈینس وغیرہ given ہو تو پھر وہ اس کے special ایک فارمولا دوتے ہیں فیٹمنٹ کے ایرر کے تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا دے سیم وہ one way anova جیسا ایک question channel crd کا تو اس کو آپ کریں اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو مجھے بتائیں کہ آپ کو خود کرا دوں اللہ حافظ